بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاشف فردیسی ویلوگز اینڈ انفرمیشن تو ویور کافی دنوں کے بعد مجھے ویڈیو بنانے کا موقع ملا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنا بزنس ایک شروع کیا ہے الحمدللہ بھی کچھ مہینے ہو گئے ہیں تو آج مجھے تھوڑا چانس ملے میں نے کہا ایک دو ویڈیوز بناتا ہوں تو لیکن میری کوشش تھی کہ کچھ بزنس ریلیٹڈ ہی ویڈیو بناؤں تاکہ کسی کے کام بھی آ سکے تو آج میں نے سوچا کہ میں کچھ بزنس جو لوگ نئے بزنس کرنا چاہتے ہیں موسٹی میری کوشش یہی ہوتی کہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو بناوں جو لوگ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی میری ویڈیو ایسی ہی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سوچ رہے ہیں کیونکہ یہاں یہ ہے کہ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ بزنس شروع کروں نہ کروں لیکن ڈرتے ہیں آج میں آپ سے چند باتیں شیئر کروں گا جو شاید آپ کے کچھ کام آ سکیں کہ آپ اگر اپنا بزنس شروع کر کیونکہ میں نے بھی ریسنٹلی کیا ہے تو مجھے تھوڑا ایڈیاز مجھے بھی ہوئے ہیں کہ بزنس شروع کرنے کے لیے کیا کیا دکت آتی ہیں آدمی کیا کیا سوچتا ہے اور کیا کیا اس کو مشکلات جو ہوتی ہیں فیس کرنے پڑتی ہیں تو لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس میں کتنی انویسٹمنٹ کروں گا کام ہو چلے گا نہیں چلے گا یہ سالی سوال ہیں جو بندے کے ذہن میں آتے ہیں تو آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے کہ اگر آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو چند باتیں ہیں جو آپ نے لازم اپنے فوکس ان باتوں پر کرنا ہے نمبر ایک آپ نے ایک حوصلہ کر کے بزنس شروع کرنا ہے کیونکہ بزنس جو ہے وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے میں آپ کو ڈران ہی رہا کہ میں کہوں کہ آپ لوگ ڈر جائیں نہیں میں ویسے آپ کو ایک بات کر رہا ہوں جنرلی کہ آپ نے ایک حوصلہ پیدا کرنا ہے آپ نے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اگر آپ یہ کر کے بزنس شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے کامیاب بھی ہوگی اور دوسرا جو آپ نے ایک چیز فوکس کرنی ہے کہ انسان کے ساتھ لازم اس کی فیملی جڑی ہوتی ہے کسی کے پیرنٹس اس کے ساتھ ہوتے ہیں کسی کے بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کسی کے بہن بھائی ان کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو گھر بھی چلانا ہوتا ہے بزنس بھی کرنا ہوتا ہے تو اگر تو آپ کے پاس یہ سارا کوئی سسٹم دوسرا ہے آپ کا کوئی الٹرنیٹو ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ کم از کم آپ کا جو گھر کا سسٹم ہے اس کو چلانے کے لیے آپ کا ایک سال کا یا دو سال کا آپ کا کچن متاثر نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ یہ ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ جب بزنس شروع کریں آپ کو گھر کے کچن کی یہ فکر نہ ہو کہ میں گھر کا کچن چلے گا نہیں چلے گا وہ آپ کا تو آپ ایک ٹینچن فری ہو کے بولڈ ہو کے کام کریں گے پھر آپ کے پاس کتنا سرمایہ ہے آپ اس کے اوپر لگا دیں اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر یہ ایک بڑا سسٹم ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود سوچتے ہیں کہ بس میں نے انویسمنٹ کر دی ہے اب جو ہیں لوگ کام کریں گے اور میں بیٹھ کے آرام سے کھاؤں گا ایسا نہیں ہے آپ کو بھی ورکنگ کرنی چاہیے اگر آپ نے کام شروع کیا ہے اس میں آپ نے لازم خود بھی ورکنگ ورکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی بھاگیں پھیریں کام چل رہا ہے تو آپ کہیں کہ میں ادھر بھاگ رہا ہوں ادھر بھاگ رہا ہوں ورکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی پورا فوکس رکھنا ہے 24 آورز کیونکہ بزنس میں اور جوب میں یہی فرق ہے جوب تو آپ نے صبح 9 بجے گئے آپ 5 بجے 4 بجے 6 بجے گھر آ گیا آپ کا ختم ہو گیا لیکن بزنس کو آپ نے فل ٹائم دینا ہوتا ہے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ یہ نہیں سوچیں کہ میرا بزنس ہے تو بس میں نے depend کر کے آپ بیٹھ جائیں گے ایسا نہیں ہے آپ نے بالکل بالکل ہر ٹائم آپ نے اس کے لیے آپ کے دماغ میں آئیڈیاز آتے رہنے چاہیے آپ نے سوچنا ہے کہ اس کو میں کیسے بڑھاؤں اس کے اوپر ورکنگ کیسے کروں یہ چیز آپ نے ضرور فوکس کرنی تیسری بار یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے نہیں پکڑا دینے کہ بھائی یہ لوگ پانچ لاکھ ہے دس لاکھ ہے میرے پاس یہ پکڑیں اور بس مجھے پروفٹ مل جائے ایسا نہیں ہوتا آپ کو خود کام کریں گے تو آپ کے پیسے ملنے آپ خود کام کریں گے تو آپ کا کوئی بھی ادھر بزنس کر کے آپ کو پیسے کما کے دینے والا نہیں ہے یہ چیزیں آپ نے ہمیشہ آپ نے فوکس کر کے چلنا اور ہمیشہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جس میں آپ ایکسپرٹ ہوں جس کا آپ کو ایکسپیرینس ہو دو سال چار سال پانس سال جتنا بھی آپ وہ کام کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا آپ کو پتہ ہوگا کہ کدھر سے کیا پروبلمز آ سکتی ہیں ان کو کیسے فوکس کرنا ہے چاہے آپ نے کہیں جوب کی ہوا آپ کے پاس سامنے ایک سکیچ ہو کہ یہ کام میں کروں گا تو کیونکہ جس کام ایکسپیرینس نہیں ہے اس میں آپ کو زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں پیسے پیسہ تو چاہیے بزنس کے لیے یہ میں نہیں کہتا کہ پیسے کے بھی نہ کام شروع ہو سکتا پیسہ تو لازم چاہیے لیکن اگر آپ اپنا جو ایکسپیرینس والا کام کریں گے آپ کو اس میں بہت آسانی ہو جائے گی اور آپ نے بالکل کمفرٹ زون میں نہیں بیٹھنا کہ بس پیسہ ہو گیا ہے تو بس میں آپ کمفرٹ زون میں بیٹھ جاؤں اور بس میرا کام چل جائے یہ میں بار بار آپ کو یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود اس پہ انوالف ہونا ہے 24 آور اس کو ٹائم دینا ہے اور پھر اس کو جا کے آپ کا انشاءاللہ آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے گا وہ دوسری چیز جو آپ کا جو میں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ یار آپ کوئی بھی بزنس شروع کرنے لگیں تو کوئی آ جاتا ہے ایسا بزنس میں کوئی چیز ڈاؤن نہیں ہوتی ہاں وقتی طور پر پریشانیاں آتی ہیں تو اس لیے آپ نے کبھی بھی یہ سوچ کے نہیں چلنا کہ ابھی اس کا پیک ٹائم نہیں ہے یا ریسیشن چل رہا ہے ریسیشن میں بھی بہت بزنس چلے حالانکہ آپ دیکھیں کوویٹ رہا ہے بہت لوگوں کے بزنس لوگ ڈاؤن بھی گئے لیکن ان دنوں میں لوگوں کے بزنس گروہ بھی کیے بہت سارے بزنس اس لیے آپ نے اپنی محنت پر فوکس رکھنا ہے اور آپ نے یہ سوچ کے نہیں چلنا کہ ابھی یہ سیزن ہے ابھی یہ سیزن نہیں ہے تو بس میں یہ کام کر لوں گا تو یہ چل جائے گا وہ کام کر لوں گا تو ابھی یہ ٹائم اس کام کا چلنے کا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے بزنس کا کوئی بھی ٹائم ہے جب بھی آپ میں حمد ہو حوصلہ ہو اور آپ سوچ سمجھتے ہوں کہ بس اب میں نے کام کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی کی بھی مدد آ جاتی ہے بندے کے ساتھ تو بس یہ چیزیں آپ نے سوچ نہیں ہے یہ چند باتیں اور یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہو آپ کہیں کہ یار یہ بندہ تو ایسے لگا ہوا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا ہے یہ میری اپنی رائے ہے میری کوئی بھی ویڈیو ہے یا کوئی بھی دوسرے انسان کوئی ویڈیو بناتا ہے وہ اس کی ذاتی رائے ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگوں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں یار یہ بندہ ٹھیک نہیں کہہ سکتا ہے تو ٹھیک ہے اگر کچھ سمجھتے ہیں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں کہ ان کے سمجھ میں آتی ہیں تو بہتر ہے وہ ان کے فائدے مند ہو جائیں گی بس یہ باتیں کچھ میرے ذہن میں تھیں جو میں نے آپ سے کر لی باقی میں نے بھی بزنس شروع کیا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں ویڈیو بنا کے بعد میں پانچ مینے چھ مینے ویڈیو نہیں بناتا تو بس وہ کچھ حالات ایسے ہو گئے بزنس میں ایسا انوالمنٹ ہو گئے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو میرا بزنس وہ بھی میں آپ کو اس کے بارے میں دیٹیل سے بتاؤں جو لوگ وہ بزنس میں آنا چاہتے ہیں وہ بھی آنے کے لیے ان کو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے پہلے کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں یہ کرنا چاہیے باقی میں آج کی ویڈیو ادھر ہی کلوز کرتا ہوں لیکن میں ویڈیو کلوز کرنے سے پہلے یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کی مکمل سٹڈی کر کے اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو اس کی کمپلیٹ سٹڈی کریں پھر اس کے بزنس میں آئے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب بھی دے گا باقی وہی بات ہے کہ محنت انسان کی ہوتی ہے دینے والی اللہ تعالی کی ذات ہے میں آج کی ویڈیو ادھر ہی کلوز کرتا ہوں سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسرا بہت لوگوں کا شکریہ کہ میرے ون کے جو ہیں وہ سبسکرائبر کپلیٹ ہو گئے میں سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ ون کے سبسکرائبے میرے کپلیٹ ہو گئے جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا وہ ابھی سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں اور شیئر کریں اوکے آج کی ویڈیو ادھر کلوز کرتا ہوں اسلام علیکم